ہیلو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انڈین پولٹی کے کوشن کے بارے میں تو دوستو یہ کوشن جو ہے پریویس یار اگزام سے لیے گئے ہیں اور یہ کوشن جو ہے کافی امپورڈنٹ ہے جو کی آپ کی جو بھی اپکمنگ اگزام ہے ان کے پوائنٹو بھی سے جو ہے یہ کوشن کافی مہتبون ہے تو آج ہم ان کوشنوں کو جو ہے بلکل بریفلی شمزیں گے اور اس کے فیکٹس کے بارے میں بھی جانیں گے تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا پریشن ہے نیمن میں سے کونسا مولک ادھکار بیدیشی ناغرکوں کو پرابت نہیں ہے تو اس کا جو صحیح طرح ہے دوستو ابھی بکتی کی سوطنطرطہ کا ادھکار جو ہے بیدیشی ناغرکوں کو پرابت نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا ایک اور چیز ناغرکتہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں دوستو کیونکہ ناغرکتہ کا جو ٹاپک ہے اس میں سے جو ہے کافی کوشن جو ہے اگزامس میں پوچھے جاتے ہیں تو پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ناغرکتہ کو سنبیدان کے کس بھاگ میں اس کا برنن کیا گیا ہے تو ناغرکتہ کا جو برنن ہے سنبیدان کے بھاگ دو میں اس کا برنن کیا گیا ہے اور اس کا جو انوچید ہے اس کے بارے میں بھی کے بار اگزامس میں اور کافی بار اگزامس میں پوچھا گیا ہے تو انوچید پانچ سل لے کر گیارہ تک جو ہے ناغرکتہ کا برنن کیا گیا ہے ناغرکتہ میں ایک کوشن اور بنتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھارت میں کس طرح کی ناغرکتہ کا پرابدان ہے تو بھارت میں ایک لناغرکتہ کا پرابدان ہے ایک اور چیز بتا دوں دوستو آپ کو ناغرکتہ کے لئے کونسا ادھینیم پاس کیا گیا تھا تو بھارتی ناغرکتہ ادھینیم 1925 بھارتی ناغرکتہ ادھینیم 1955 ٹھیک ہے اس کے انترگت جو ہے ناغرکوں کو جو ہے ساتھ طرح کے جو ہے ناغرکتہ کے پرابدھانوں کا ببرن ملتا ہے نیکس قوشن ہے نیمن میں کون چی نکتی بھات کے راشت پتی دوارا نہیں کی جاتی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو یہ ہے لوگ سبا کا سپیکر ٹھیک ہے تو لوگ سبا کے سپیکر کی نکتی جو ہے راشت پتی دوارا نہیں کی جاتی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ جو پریزیڈنٹ کا جو ٹوپک ہے پریزیڈنٹ آف ہنڈیا اس میں سے بھی کافی بار جو ہے اگزامس میں کوشن پوچھے گئے ہیں تو دوستو اور اس میں جو ہے اس ٹوپک میں سے جو بہت بار جو اگزامس میں کوشن پوچھے بھی جاتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے کہ راشت پتی کا جو برنن ہے وہ آرٹیکل 52 انوچید بونجا میں جو ہے اس کا راشت پتی کا برنن کیا گیا ہے ایک اور آرٹیکل ہے راشت پتی سے ہی ان آرٹیکلز کو جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے آرٹیکل 54 آرٹیکل 54 میں جو ہے راشت پتی کے نرواچن سمندی نرواچن سمندی سکتیوں کا بیبرنن کیا ہے نیکس بات کریں گے ہم آرٹیکل ایک اور ہے راشت پتی سے ہی سمندی آرٹیکل 61 آرٹیکل 61 میں راشت پتی پر مہا بیوگ لگانے کے لیے جو ہے اس کا بیبرنٹ جو دیا ہے وہ کس میں دیا ہے آرٹیکل 61 میں ایک اور آرٹیکل ہے راشت پتی سے ریلیٹڈ آرٹیکل 72 آرٹیکل 72 میں یہ پرابدان دے رکھا ہے کہ راشت پتی کسی بھی دندت بیکتی کو کشامہ دان کر سکتا ہے یا اس کی جو اس کے دند ہے اس کو کم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو مہا بیوگ کے بارے میں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جب بھی راشت پتی پر امپیچمنٹ یا مہا بیوگ چلایا جاتا ہے تو راشت پتی کو چودہ دن پہلے ہی سوچنا دینی پڑتی ہے تثہ اس سدن کے سدسیوں کا ایک چتھائی سدسیوں کے ہستاکثر ہونا جروری ہے تب ہی راشت پتی پر مہا بیوگ چلایا جاتا ہے ایک اور چیز ہے راشت پتی سے ریلیٹڈ 123 انوچید انوچید 130 کے انترگر جو ہے راشت پتی جو ہے عدیدیش جاری کرتا ہے نیکسٹ کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں دوستو 128 نمبر کوشن ہے سنگ سرکار کا اچھیتم سیبل سیبک کون ہے تو اس کا جو صحیح اتر ہے دوستو وہ ہے آپ کا کیبنٹ سیکٹری اوپشن اے جو ہے اس کا صحیح اتر رہے گا اس کے تھوڑا بریف تتیوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے اٹورنی جنرل اٹورنی جنرل جو ہوتا ہے دوستو اس کو بولتے ہیں ہندی میں مہا نیائی وادی ٹھیک ہے برطمان میں جو ہے مہا نیائی وادی کون ہے بھارت کے 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 بینو گپال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ابھی جو ہے سبورڈینیٹ کے کافی اگزام سل رہے ہیں جو کی سبتمبر اکتوبر اور نومبر ماں میں ہونے والے ہیں تو کے کے بینو گپال جو ہے بینو گپال جو ہے بھارت کے مہا نیائی وادی ہے پریزنٹ ٹھیک ہے اور یہ کتنے ہیں پندر میں مہا نیائی وادی ہے اٹورنی جنرل کو جو ہے بھارت سرکار کا پرمک کانونی شلاحکار بھی بولا جاتا ہے اور ایک اور فیکٹ ہے اٹورنی جنرل کے بارے میں یہ اجتہم نیائلے کا جو ہے پرمک بکیل بھی ہوتا ہے نیکس بات کریں گے ہم ہوم سیکریٹری کی ہوم سیکریٹری بولے تو گریس سچپ گریس سچپ جو ہے ایٹ پریزنٹ کون ہے اجے کمار بھلا اجے کمار بھلا جو ہے وہ بھارتوان میں گریس سچپ ہے ٹھیک ہے اور یہ گریس منترالے کے پرساسنک پرمک ہوتے ہیں اس کی نکتی جو ہے گریس سچپ کی ہوم سیکریٹری کی یہ منتری منڈل نکتی جو ہے منتری منڈل کی نکتی سمیتی جو ہے اس کی نکتی کرتی ہے نیکس بات کریں گے ہم پرینسیپل سیکری پرینسیپل سیکریٹری اور پرائیم نیشٹر ٹھیک ہے تو پرینسیپل سیکریٹری جو ہے برطمان میں جو ہے سمپرتری نریندر میشر جو ہے یہ جو ہے برطمان میں پرینسیپل سیکٹری اور پرائیم نیشٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہ پی ام او کاریلے کے سربوچ دکاری بھی ہوتے ہیں نیکس بات کریں گے 139 کوشن کی اپاتکال کی ادھگوشنہ کو سنسد کے سمکس اس کے انمودن کے بھیتر رکھا جانا چاہیے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو وہ ہے آپ کا ایک ماں ٹھیک ہے تو دوستو ایک اور چیز ہم اپاتکال کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز بتا دوں آپ کو دوستو کہ ایک آتا ہے بیتی اپاتکال بیتی اپاتکال کے بارے میں جو ہے ایکزامز میں بہت بار کوشن جو ہے پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو بیتی اپاتکال جو ہے آرٹیکل 360 کے انترگت آتا ہے اور اس کی نیونتم عبدی جو ہے دو ماں ہے تو اس کو جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے next question ہے بھارت کے اپراشترپتی کو ہٹانے کا پرستاب پرستابید کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے یہ سنسد کے کسی بھی صدن میں جو ہے اس کا پرستاب رکھا جا سکتا ہے تو option d جو ہے اس کا صحیح اتر ہے تو تھوڑا سا اور بریفلی تھوڑا جانتے ہیں اپراشترپتی کے بارے میں تو اپراشترپتی کا جو برنن ہے انوچھے آرٹیکل 63 میں برنن کیا گیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے دو دوستو اس میں کچھ اور فیکٹس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں راجے سبا کا یہ پدین سباپتی ہوتا ہے پر آپ نے ایک اور چیز جو ہے اپنے exam کے point of b سے جو آپ نے یاد رکھنا ہے راجے پر یہ جو ہے آپ کا اپراشترپتی جو ہے یہ راجے سبا کا سدسیہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات بتا دیں کہ جو بھارت کے پراثم اپراشترپتی تھے وہ کون تھے ڈاکٹر رادہ کرشن ایک اور چیز بات بتا دیتے ہیں اپراشترپتی کے بارے میں کہ اپراشترپتی کو چننے کا جو پرابدھان ہے پرکریہ ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے امیرکہ سے تو اس کوشن کو بھی آپ نے اس فیکٹ کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اگلا پراشن ہے ایک سو کتیس نیون میں سے کون سا راجے لوگ سبا کا کیبل ایک سدس سے چنتا ہے تو اس کا صحیح اتر ہے وہ ہے سکیم تو اس کے بارے میں تھوڑا وریفلی جان لیتے ہیں لوگ سبا کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے فیکٹس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی تو ہم بات کریں گی کہ جو راجے جو ہیں لوگ سبا میں جو سدس سے بیچتے ہیں میکسیمم سب سے زیادہ کس کے ہیں یوپی کے ایٹی اسی اور جو میریممم ہیں ایک وہ کس کے ہیں پہلا تو آتا ہے سکیم جو کی اوپشن میں آپ کو دے رکھا ہے دوسرا نام آتا ہے ناغالینڈ اور تیسرا نام آتا ہے مزورم ٹھیک ہے تو ان سبھی کی جو ہے لوگ سبا میں سیٹو کسن کیا جو ہے ایک ایک ہے آپ کو بات بتا دوں ایک اور جیسے کہ ہمیں ایکس پی کا اگزام دینے جا رہے ہیں تو ہمچل کا پتہ نہیں جو ہمچل میں جو ہے لوگ سبا کی سیٹو کی سنکھیا کنی ہیں چار ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز بتا دوں دوستوں کی سمبیدان کے چرانس بے سمبیدانک سنسودن دو جار ایک میں جو لوگ سبا اور راجی لوگ سبا تا تھا بیدان سبا کی سیٹو کی سنکھیا جو ہے دو جار چھبیس تک جو ہے یہ اتھاوت رکھنے کی پرابدان کیا گیا ہے مرلو کی دو جار چھبیس تک جو ہے ان کی سیٹو میں کوئی بھی بڑوتری نہیں ہوگی نہ ہی کوئی گھٹے گی تو دو جار چھبیس تک جو جتنی سیٹے ہیں وہ اتنے ہی رہیں گے تو یہ کون سا سمبیدانک سنسودن ہے آپ کا چرانس با سمبیدانک سنسودن دو جار ایک نیکس قوشن ہے 132 نمبر قوشن بھیدائی کے نیمن میں سے کس برک کو کیبل لوگ سبا میں ہی پرارم کیا جا سکتا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو وہ ہے دھن بھیدیک تو منی بیل سے جو ہے دوستو کہ کافی وار ایکزامس میں کوشن پوچھا گیا ہے تو منی بیل جو ہے آپ کا یہ آتا ہے آپ کا دھن بھیدیک آرٹیکل 110 کے انترگت دھن بھیدیک کو کیبل لوگ سبا میں ہی پیس کیا جا سکتا ہے اور راشت پتی اسے پنر پنر بیچار کے لیے باپس لوٹا نہیں سکتا ہے اگلا پریشن ہے 133 سوٹانتر بھارت میں پراثم مہلا مکھے منتری کون تھی تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو یہ ہے سچیتہ کرپلانی بیجی لکسی میں پنڈی جو ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں یہ جو اللہ نہرو کی بہن تھی تتہا یہ سیونگت راشت مہاسبہ کی پورو ادھیاکس رہ چکی ہے دوسری بات کریں گے ہم سروجنین ایڈیو کی تو یہ بھارت کی پہلی مہلا راجیپال تیسری بات کریں گے راجکماری امریتکور تو یہ بھارت کی سوطانتر بھارت کی پہلی سوہستے منتری رہ چکی ہے نیکس قوشن کیوں رو بڑھتے ہیں دوستو 134 نمبر قوشن ہے بھارت میں پنچ برشی یوجنوں کو انتیم روم سے ابھی سبکرتی پرادان کی جاتی ہے تو پنچ برشی یوجنوں کو انتیم سبکرتی کون دیتا ہے اس کو بولا جاتا ہے نیشنل ڈویلمنٹ کونسل ڈی سی جس کو راشتی بکاس پرشت کے نام سے جانا جاتا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ پنچ برشی یوجنہ کا نام آیا تو تھوڑا سا ہم ہائلائٹ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں پہلی جو پنچ برشی یوجنہ تھی وہ انیس سو اکنجہ سے لے کر انیس سو چھپن تک چلی تھی اور ابھی جو ہے یہ لاسٹ جو پنچ برشی یوجنہ تھی بارمی یہ آپ کی دوہجار بارہ سے دوہجار ستارہ تک رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ راشتی بکاس پرشت کی ٹھیک ہے تو راشتی بکاس پرشت کے بارے میں تھوڑا سا فیکٹ جان لیتے ہیں راشتی بکاس پرشت ڈی سی کا جو گھٹن ہے چھے اگست انیس سو بونجا کو کیا گیا ہے اور اس کے جو ادھیاکس ہوتے ہیں راشتی بکاس پرشت کے یہ پردان منتری ہوتے ہیں اور ڈی سی کا جو پرمک کارے ہے یہ کندر سرکار وہ راجی سرکار کے بیچ میں سیتتو کی طرح کام کرتی ہیں نیکس قوشن ہے دوستو 135 بھارت کے سنبیدان کے کس انوچھید کے انوپریوک دوارہ بیتی اپاتھکال کی ادھگوشنا کی جاتی ہے تو یہ قوشن آپ سبھی کو جانتے ہیں تو یہ آرٹیکل بیتی اپاتھکال جوتا ہے 360 آرٹیکل کے اندرگت آتا ہے اور 370 جو ہے آپ کا یہ جمہو کسمیر کے لیے ہے جینڈ کے لیے جس میں جمہو کسمیر کو بسیس راجی کا درجہ دیا گیا تھا 136 نمبر قوشن ہے بھارت کے سمبیدان کے کس سنسودن نے سکسہ کا ادھکار پردان کرنے والا ایک نیا انچید 21A سمبیدان میں انتتہ ستافید کیا تھا تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو وہ ہے 86 امینڈمنٹ اب ان امینڈمنٹ کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں 86 امینڈمنٹ میں کیا کہا گیا ہے 6 سے 14 تک بچوں کو انیواری ایبم نیشل قصص کا سکشہ پردان کرنا دوسری بات کریں گے 28 سمبیدان سنسودن اس میں سیباؤں پر کر کا پرابدان کیا گیا تھا تیسرا بولیں گے ہم 90 امینڈمنٹ میں کیا بولا گیا ہے اس میں گیر جنجاتی لوگوں کے ادھکاروں کو سرکشہ پردان کی پردان کیا تھا تو دوستو آج ہم نے پولٹی کے کچھ موسٹ امپورڈن کوشن کے بارے میں بریفلی سے ڈسکس کیا تو اگلی بار ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں تو آج کے لیے دھنیابی چیہ ہند